اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے رمضان المبارک کا بہت ہی مزیدار سا تحفہ لے کر آئی ہوں سٹرابری سکویش یا اس کو ہم سٹرابری کرش بھی کہتے ہیں سٹرابری تو ہر دل عزیز ہوتی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے رمضان المبارک میں پیاس بہت لگتی ہے ٹھنی ٹھنی چیزیں کھانے کو پینے کو دل کرتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے سٹرابری کا سکویش بنایا جائے جسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں اور پھر اسے آپ پورا رمضان یوز کیجئے ہیلدی سا ایک ڈرنک ہے سبسکرائب کریں ریسپیز بائی روبینا چینل کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مزے مزے کی ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں جندی سے ہمیں آپ کو اسے بنانا سکھاتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ایک کلو سٹرابری اچھے سے دھوڑی تھی تھو کہ میں نے اس کو کیوب شیپ میں یہ دیکھئے کٹ کر لیا ہے ایک دو میں آپ کو کٹ کر کر بھی دکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا یہ پھول ہے اوپر سے گرین والا پارٹ اس کو ریموف کرنا ہے اگر بڑے سائز ہے تو اس کو آپ نے دو تین پیسے میں کٹ کر لینا ہے اگر چھوٹی ہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی رکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں اس کا یہ پارٹ گرین والا کٹ کر لیا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے فور پیسیز میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو ہے وہ چھوٹے سائز کی ہے اس کو میں ایسے ہی رکھ دوں گی یہ میری جو ہے وہ ایک کلو سٹرابری ہے ریڈ ریڈ فریش سی میں نے لی ہے کیونکہ میں نے اس کا بنانا ہے سٹرابری سکویش آپ اسے فریز کی ہوئی سٹرابری سے بھی بنا سکتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ سب جو ہے میری ایک کیجی جو ہے وہ سٹرابریز ہیں ایک کیلو یہ میری سٹرابریز ہیں ان کو میں نے یہ دیکھی ہے کیوب شیو Personal میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو ان کو میں نے لگی ہوں سایڈ پر اور بڑھتے ہیں excessوبری سکویش بنانے کی طرف یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پاں جس میں میں بنانا لگ ہوں Pikachu &EO 밀د کو pets اور اس میں اور آند کرنے لگی ہوں jako tails میاں سے بے ای iس میں پانی ہے ساوس پھنچوں کے 1 کلو میں کٹ کر سکتے ہیں 6 کلو سٹرابری کٹ کر رہی ہوں م Made ago 1 day jaap 1 kg چینی 1 kg chops ڈاللی چینی ELIF چینی کو اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے چینی میری اچھے سے ڈیزولف ہوتی ہے تو دوسری طرف میں بڑھتی ہوں سٹوبریز کے سٹیپ کی طرف یہ جو میری 1 کےجی سٹوبریز ہیں ان کو میں نے مکسی بلینڈر جار میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر کے سٹوبری کا پلپ بنا دینا ہے تو میں پلپ بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں لیج یہ مکسی جار میں میں نے سٹوبری کا پلپ جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تو اس کو میں نے ایک برطن میں ڈالتے جانا ہے اس طرح سے یہ میرا سٹوبری کا پلپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں نے ذرا سا بھی بانی یوز نہیں کیا تھا اس کو بلینڈ کرتے ہوئے آپ نے بھی یوز نہیں کرنا چینی جو ہے وہ مکمر ڈیزولف ہو چکی ہے تو اس کو میں نے 2 سے 4 بوائل آنے تک اچھے سے پکانا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی نیکس ٹیپ یہ دیکھئے پانی اور چینی کو جو اچھے سے بوائل آ چکا ہے یہ دیکھئے اب میں نے یہاں پر لیا ہے ایک سٹرینر اس سٹرینر میں سے یہ جو میں نے سٹوبری کا پلپ بنایا تھا اس کو پاس آؤٹ کرنا ہے اس طرح سے ٹیریک نہیں میں نے ڈالا کیونکہ جو سیڈز بغیرہ ہوں گی وہ اس میں سٹرینر سے پاس آؤٹ نہیں ہوں گی اور نیچے جو ہے وہ صرف ہمارا سٹوبری کا سکوائش جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کو پر سے جمچ کی مدد سے ہلاتے ہوئے جو ہے وہ سارا پلپ جو ہے وہ اس کو سٹرینر کر لینا ہے یہ دیکھئے سارا پلپ جو ہے وہ میں اچھے سے پاس آؤٹ کر جوں گی یہ دیکھئے یہ اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ ایزا فی بھی جو ہے وہ رہ جائی ہیں اس کو اپنے سائٹ پہ کر لینا ہے اور یہ جو نیچے مارا مکسٹر ہے اس سے اب میں بناوں گی اپنا سٹروری کا سکویش اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے آپ نے ڈیزولف کرنا ہے کوئی بھی پریزرویٹیوز میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے ٹھیک ہے 3 انکریڈنٹس کو صرف میں نے یوز کیا ہے چینی کو سٹروری کو اور ایک اور انکریڈنٹ ہے جو ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں اب یہ سارے سٹروری پلپ کو میں نے اچھے سے اس میں ایڈ کر لیا ہے سٹرین کر کر یہ دیکھئے کتنا بیوٹیفل اس کا کلر آیا ہے کوئی بھی میں نے فوڈ کلر کوئی بھی پریزرویٹیوز اس میں ایڈ نہیں کیے ہلڈی سا نیچرل سا میں آپ کو سٹروری سکویش بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے اسے گھر میں ضرور پرائے کرنا ہے رمضان المبارک میں تو یہ بہت ہی مزے دار لگے گا افتار ٹائم پر آپ اسے بنائیے میرے بھائی کو سٹروری بہت پسند ہے کہ میں نے سوچا کیوں نہ سٹروری کو محفوظ کر کر اس کو رمضان المبارک میں یوز کیا جائے تو اس طرح سے میں اس کا سکوائش بنا کر رکھ رہوں گی اور افتار ٹائم پر میں اسے کالوں گی اور اس کو ایک ہلدی سا ڈرنگ بنا کر یوز کر لوں گی اب آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکانا ہے اور اس کا تھوڑا سا گاڑا سا مکسٹر جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے پتلا نہیں ہونا چاہیے جس طرح روح افتلا اور جامیشری کی تھکنس ہوتی ہے اتنا تھک آپ نے اس کو رکھنا ہے لیجئے یہاں پر میرا آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے یہ تقریبا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ رہ گیا ہے اسی کنسسٹنسی دیکھئے یہ دیکھئے اتنا ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اور اب اس میں میں تھرڈ انکریلینٹ جو میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے سرابری سکوائش میں وہ ڈالنے لگی ہوں فائیف تو سکس ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لیمن جوس لیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس سے اس میں investir بھی نہیں بنیں گے اور زائقہ بھی کھٹا میں کیسا آئے گا اس کو بھی اب آپ نے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پر آپ نے دوبارہ سے پکانا ہے اور پھر آپ نے اس کو فلیم بند کر کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے آپ نے اس کو بوٹلز میں سٹور کر لینا ہے اور رمضان المبارک میں آپ نے اس کو نکالنا ہے اور بنانا ہے اور بنانے کا طریقہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی لیجئے یہ میرا سٹرابری سکویش یا سٹرابری کرش جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کلر دیکھئے اس کا کتنا بیوٹیفل آیا ہے ایک بوٹل میں نے فریج میں سٹور کر بھی لی ہے اور یہ باقی کا جو رہ گیا تھا وہ میں نے اس طرح جگ میں نکال لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان میں افتار ٹائم میں آپ نے یہ سٹرابری کا شربت کیسے تیار کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک خوبصورت سا گلاس ماشاءاللہ سبحاناللہ اس گلاس میں آپ نے آئس کیوڈز ایڈ کر دینی ہے 2-3 ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ یہ سٹرابری کا جو میں نے سکویش تیار کیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں پانی یہ دیکھئے ایک آپ نے سپون لینا ہے اور سپون کی مدد سے اب آپ نے اس سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے کلر دیکھ رہے ہیں کتنا بیوٹیفول آیا ہے کوئی بھی آٹیفیشل فلیور کوئی بھی آٹیفیشل کلر میں نے ایڈ نہیں کیا یہ میرے ہوم میڈ سٹرابری کا سکویش ہے رمضان کا خاص دفعہ جو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے امید کرتیم وہ آپ کو بہت پسند آئے گا اچھا لگے تو میری اس ریسیپی کو لازمی شیئر کیجئے گا اور میری چینل ریسیپیز بائی ربینہ کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا سٹرابری کا سکویش بنا کر آپ ایک ماہ تک فریج میں سٹور کر سکتے ہیں بوٹل سے پھر لی جئے گا اور پھر اس کو پورے رمضانوں مبارک آپ نے یوز کرنا ہے تھنڈا تھنڈا سا مزے دار سا ریفریشنگ سٹرابری سکویش یا سٹرابری کروش پھر ملیں گے مزے مزے کی نئی نئی ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی